السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر نو اظہار کا بیان اظہار کسے کہتے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اس سے ہمیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو لوگ کمنٹ سے کرتے ہیں اس کو میں دل سے دعا دیتا ہوں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اور ہمیں ان سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے چلیئے میں شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر نو اظہار اظہار کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تنوین اور نون ساکن کا قائدہ نمبر ایک اب اس سے پہلے آپ نے پھڑا تنوین تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور نون ساکن کون سا نون ہے وہ نون جس پر جز میں ہو یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں اب دیکھئے حروف حلقی چھے ہیں حروف حلقی چھے ہیں حمزہ ہا این ہا غین خا ان چھے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں حروف حلقی چھے ہیں تنوین یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو یعنی تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ اینہ غین خا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد ان چھے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اس وقت تو اس کو نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کریں گے اس کو اظہار کہتے ہیں حروف حلقی چھے ہیں حمزہ اینہ غین خا تنوین یعنی ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں چلیے آگے مثال سے سمجھتے ہیں چلیے آگے تنوین ہے اس کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ دکھیا گیا جس علی پہ زبر وہ حمزہ ہوتا ہے تنوین کے بعد حرف حلقی آو گیا اب یہاں پر چونکہ تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز ایک طرح سے ہوتی ہے یعنی اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہم نون کی آواز نکال رہے ہیں اسے طیرن اب اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے طیرن آبا اور جلد پڑھیں گے طیرن آبا یا رو کہیں گے نہیں طیرن آبا نہیں پڑھیں گے غلط ہو جائے گا طیرن آبا بیل طیرن آبا بیل نون علیف زبرنا را دو پیشرن نارن حالیف زبرحا میم زیرمی حامی یا زبریا تادو پشتن حامیتن نارن حامیتن یہاں پر بھی دیکھیں تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حا آیا ہے تو یہاں پر بھی بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے نارن حامیتن یہاں پر رکھیں گے نہیں نارن حامیتن نہیں پڑھیں گے یہ غلط ہو جائے گا بلکہ جلد پڑھیں گے نارن حامیتن اسی طریقے سے پورے میں ایسی پڑھیں گے جہاں پر بھی حرف حلقی یعنی چھ حروف آ جائے تو وہاں پر جلد پڑھیں گے نون کو ظاہر کریں گے یا تنوین ہو تو اس میں کی آواز کوئی بھی ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے اسی کو اظہار کہتے ہیں لام زیر لی ممنون زر من لی من یا برد کی نون سافین ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے خوایا ہے لی من خا زور خا شین زر شی خشی یا زور یا خشی لی من خشی لی من خشی ممنون زر من غین یا زور غی من غی را زیری من غیری ہا کھڑی زر ہی من غیری ہی اب یہاں پر بھی جلد پڑھیں گے ہر جگہ جلد پڑھیں گے اور نون کی آواز کو ظاہر کریں گے یا آواز زور یو میم زور ما یاو ما حمزہ زیر ای لال دو زیر دن یاو ما ای دن این زور لام یا زور لی علی ہا علیف زور ہا علی ہا یاو ما ای دن علی ہا میم نون زر من ہا پیش ہو منہو خا زر خی طا علی زور طا خطا بعدو زور بن خطابا منہو منہو کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آرہا جلد پڑھیں گے نون کو ظاہر کر کے منہو منہو خطابا منہو خطابا میم نون زر من آنیا زور آنیا زور آنی نون دو زرن من آنین من آنین یہا پا نون ساکن کے بعد خروف حلقی میں سے آنیا ہے من آنین ہمزہ کھلا زور آنیا زور آنیا زور یا تا دو زر تن آنیت من آنین من آنین آنیت یہاں پر بھی دیکھیں نون تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہمزہ آیا ہوا آنین آنیت یہاں پر ایسے نہیں پڑھیں گے من آنین خلط ہوئے گا بلکہ جلد پڑھیں گے من آنین اور یہاں پر بھی آینین آنیت نئی بلکہ جلد پڑھیں گے آینین آنیت آینین آنیت کاف پیشکو فا پیشفو کفو واؤو زبرون کفوون ہمزہ زبر آ حا زبر ح آحا دال دو پیشدون آحادون کفوون آحادون فا زبر فا ممنون زبر من فمن آن پیشعو فا زرفی عفی یا زبر یا عفی فمن عفی ممنون زر من حمزہ زبر آ خایا زرخی آخی حا زرخی آخی آخی من آخی ممنون زبر من حمزہ زبر آ دال زردی من آذی نون زبرنا من آذین کاف زرکی تا علی زبر تا کتا بعدو پیشبون کتاب حا زبر حا کاف زرکی حکی ممنون پیشبون حکیم کتاب حکیم این زبر دال علی زبر دا آذی بعدو پیشبون آذاب غین زبر لام یا زر لی غلی زوادو پیشبون زوادو پیشبون غلی زون حا آلفز فرحا سین زرسی حاسی دال دو زرد حاسید حمزہ زرئی دال علی زبر دا اذا حا زبر حا سین زبرسا حسا دال زبرد حساد حاسید اذا حساد حاسید اذا حساد پورے میں حروف حلقی کہیں بھی ہر جگہ جلدی پڑھیں گے اور نون کو ظاہر کریں گے کہیں بھی دیر نہیں کریں گے اور اخفہ نہیں کریں گے اخفہ آگے ہم بتائیں گے کیا ہوتا ہے آواز کو روکنا نہیں یہاں پر ورنہ غلط ہو جائے گا یہ تھا ہجہ اب روانی دیکھئے طایران ابابیل نار حامیت لمن خشی من غیره یومئذ عليها منه خطابا من عین آنیت كفوا آحاد فمن عفی من اخی من اذین کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد تو آج آپ کا تختی نمبر نو مکمل ہوا آپ اسے یاد کریں پھر میں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلی تختے کے ساتھ ملتا ہوں خدا حافظ